جے ہند دیش کے بھاوی جوانوں کو لارلو سواکت آپ کا سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کیر میں پر دوستہ آپ سبھی کو پتا ہے اگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ سترہ اپریلل جبکہ اب تک کوئی بھی نوٹیس ایسا نہیں آیا ہے کہ جس سے یہ لگے کہ سترہ اپریل کو اگزام ہوگا آپ کو پتا ہے سروات میں جو نوٹیس آیا تھا اس کے بعد میں ابھی تک اس کے بعد میں کوئی بھی آپ کے پاس میں اپیشل جانکاری نہیں ہے کہ سترہ اپریل دو جار تیبیس سے آپ کے آرمی اگنی ویر کا پیپر شروع ہو جائے گا تو وہاں سے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا کہ یہ پیپر آگے جا کے ڈیلے ہو جائے آرمی کا اور بہت سارے بچے اس کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں جو بچے اس میں ملکہ سنگھ بیس میں پڑھ رہے تھے ان بچے بھی خوب کول کر رہے تھے باقی ادھر بچے بھی کول کر رہے ہیں اس کے لیے کہ سر یہ اگزام پوسپون ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے اس بار اگزام کونسا ہے کمپیوٹر بیسٹ اگزام ہے سی بیٹی اور آرمی پہلی بار سی بیٹی اگزام کرانے جا رہی ہے پہلی بار اس سے پہلے آرمی کا جو پیپر ہوتا تھا وہ اوف لائن ہوتا تھا تو کیا یہ اگزام پوسپون ہوگا یا نہیں ہوگا لارلو یہ پورا پورا ویڈیو اس پر ساتھ ہی اگر آپ آرمی اگنی ویر کی تیاری کرنے ہیں تو اولیو بارڈ کی طرف سے لارلو ویکلی ٹیسٹ رکھا جاتا ہے جو کہ بلکل فری ہے یہاں پہ ریجسٹریشن کر کے یہ ٹیسٹ دے سکتے آپ آرمی اگنی ویر کا کون کونسا جی ڈی ٹریڈمنٹ ٹیکنیکل جس بھی کی بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں پورا پورا اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپسن میں دیا ہے بلکل فری ہے کوئی ٹینسن ہے نہیں آپ آرام سے جا کے ٹیسٹ دیجئے بینہ ٹینسن کے ٹھیک ہے ہر ویک میں ہوتا یہ اور بلکل فری ہے یہ اس کا کوئی چارج نہیں ہے لارلو اب بات کرتے ہیں کہ یہ اگزام پوسپون ہوگا یا نہیں ہوگا اگزام پوسپون کی بات کہاں سے ہے پہلے بات تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج لگ بگ ایک اپریل ہے اور سترہ تاریخ سے انہوں نے اگزام کی ڈیٹ دے رکھیے تو نہ ہی تو ابھی کسی بھی بچے کو کوئی سینٹر بتایا ہے اور اوپلائن بیچ میں کتنا بھی بڑا پیپر ہو سکتا ہے لیکن آرمی میں ایک ساتھ اتنے بچے پہلی وار پیپر دیں گے اور باقی جتنی بھی ویکنس ہوتی ہے کمپیٹر بیٹ جیسے مان لو SSGD تو اس کا الگ بگ ایک مہا پہلے ایک مہا پہلے کیا ہو جاتا ہے نوٹس آجاتا ہے کہ اس تاریخ سے اگزام ہوگا اور آپ یہاں سے اپنے ایڈمٹ کارڈ لے سکتے ہیں اور آپ کا اگزام کا سینٹر آپ اس دن جان سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کم سے کم پندہ دن پہلے یہ ہو جاتا ہے کہ میرا اگزام کہاں ہے اور لاسٹ پانچ دن پہلے آپ کو سینٹر کا نام بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے لیکن اب مانکے چلیے پندہ دن بچے ہیں جبکہ ایسی کوئی انفورمیشن نہیں ہے کہ کس کا اگزام کہاں پر ہوگا اس سوچے سے یہ بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی کا جو اگزام ہے وہ پوسپون لیکن دیان رکھئے یہ کوئی اپیسیل جانکاری نہیں ہے کہ پوسپون ہوگا ہی آپ کو یہی مانکے چلنا ہے کہ آپ کا اگزام سترہ اپریل سے شروع ہوگا کیونکہ مانکے چلیے آرمی میں اگزام کرا رہی تو انتیم شن میں بارہ تاریک کو گیارہ تاریک کو یا دس تاریک کو کوئی بھی نوٹیس دے کے اور دے دے گی آپ کے اگزام چینٹر ایک ساتھ الوٹ کر دے کہ کس کا کہاں کہاں اگزام ہوگا اور اسی حساب سے اگزام کرا دے تو اگر دس تاریک گیارہ تاریک تک بھی کوئی نوٹیس نہیں آتا تو بھی آپ کو یہ مانکے چلنا ہے کہ جو سترہ اپریل اسی سے آپ کا اگزام ہوگا اس شکر میں مت رہنا کی اگزام نہیں ہوگا بہت سارے بچے گھوم رہے ہیں جنہوں نے یا تو تیاری اچھی نہیں کیے ان بچوں کے من میں ایڈ آؤٹ رہتا کیسے اگزام نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا یہ بھرم اپنا نکال دیجئے اگزام ہوگا سترہ اپریل اگر مان لو پوسپون بھی ہوتا تو ہو سکتا پاندس دن پوسپون چلا جائے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے باقی ہونے کے چانس سے آرمی ہے تو مانکے سے لیے اگر دس تاریک تک بھی کوئی نوٹیس آتا ہے یا ایڈمیٹ کارڈوں کے آپ کے لیے کوئی لنک جنریٹ ہوتا ہے تو بھی اگزام ہوگا اور اگر نہیں آتا ہے تو بھی اگزام پاندس دن ڈیلے ہوگا لیکن اگزام ہونگا ہی ہوگا اس لیے اس چکر میں مت رہنا کہ نہیں ہوگا بہت سارے بچے سے گھوم رہے ہیں جو بول رہے ہیں سائد نہیں ہوگا تو اچھا ہے میرا تیاری نہیں ہوئی آپ کے تیاری نہیں ہوئی باقی اس دنیا کی تیاری ہے آپ بھی تیاری میں جھٹے رہی ہے ادھر ادھر کی باتوں پر دھان نہ دیں ٹھیک ہے لڑھ لو جائے ہند جائے بھارت